بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آج 22 جون 2022 بروز بود سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں ویسی اگر آپ بھی سعودی عرب کے اگر ملکی ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر لیں کیونکہ ہم لائے ہیں آپ کے لیے سعودی عرب بھر سے ریٹیڈ آتھینٹک خبریں آج کے نیوز پلٹن میں بہن سی اہم اپ ڈیٹس شامل ہیں تو ویڈیو کم کمل دیکھے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ سعودی ولی اہیت کا دورہ مصر دونوں ملکوں کے تاریخی تعلقات مزید مضبوط سعودی عرب کے ولی اہیت شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ مصر کو دونوں ممالک کے درمیان گہرے تعلقات میں مزید مضبوطی کی علامت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب اور مصر کئی دہائیوں سے گہرے رشتے میں بندے ہیں دونوں ممالک نے انفرادی اور اجتماعی طور پر علاقائی روابط کو بڑھ کر رہا رکھنے کے لیے اتحاد اور تعاون کو مضبوط کیا ہے حج کے دوران مکہ اور مدینہ منورہ میں درجہ حرارت کتنا رہے گا سعودی عرب میں موسمیان کے قومی مرکز نے کہا کہ حج کے دنوں میں مکم کرما میں درجہ حرارت معمول سے چوتھائی سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے سرکاری خیوٹس آنجنسی ایس پی کے مطابق قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ آئندہ تینوں میں بارشی معمول کے مطابق ہوں گی گرد علود ہوائیں تیز چلنے کا بھی امکان ہے ذلحجہ میں انتہائی ٹیمپریچر جو ہے وہ دن کے وقت جو ہے تین تالیس ایشاریہ دو سینٹی گریڈ جبکہ رات کے وقت موسم موتدل ہوگا کم سے کم درجہ حرارت اٹھائیس ایشاریہ آٹھ سینٹی گریڈ تک رہے گا قومی مرکز نے پیان میں مزید کہا کہ اس ماہ کے دوران مکم کرما میں انتہائی رتوبت ترانوے فیصد اور کم از کم چھ فیصد ریکارڈ کی گئی قومی مرکز نے بتایا کہ مدینہ منفرہ میں ذلحجہ کے دوران آس ٹیمپریچر معمول سے نصف ڈگریز زیادہ رہنے کا امکان ہے قومی مرکز کا کہنا تھا کہ مدینہ منفرہ میں کبھی کبار گرد علود تیز ہواین شنے کی بارش معمول کے مطابق متوقع ہیں انتہائی ٹیمپریچر 43 سینٹی گریڈ ہوگا جبکہ رات کے وقت موسم موتدر لہے گا اور کم سے کم ٹیمپریچر 29.8 سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے سعودی ایرلائن کی حاجیوں کے لیے نئی لگج ٹرانسپورٹ سرویس سعودی ریبن ایرلائن نے بین الکامی پروازوں پر حاجیوں کو نئی لگج ٹرانسپورٹ سرویس کی فراہ میں کا اعلان کر دیا مکہ اور مدینہ منورہ میں حاجیوں کی رہائش سے روانگی سے 24 گھنٹے پہلے سمان وصول کر کے ائرپورٹ پہنچا دیا جائے گا نئی لگج سرویس کی کوئی اضافی فیس نہیں ہوگی چیک ان کے دوران رش سے بچنے کے لیے بورڈنگ پاس اور لگج ٹیک فراہم کیا جائیں گے سرکاری خبر سالجنسی ایس پی کے مطابق سعودی ایرلائن نے نئی سہولت کے حوالے سے انتظامات مکمل کر لیا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایمیل جو ہے جے ای ڈی 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 ڈ رابطہ کر سکیں گے اسی طرح مدینہ منورہ میں ایمیل حج s1 at the rate jed-sa.com اور ویڈسپ نمبر 966-5152-23813 پر سروی فراہم کرنے والے حج گروپ کے نمائندوں سے پیش کی رابطے میں ہوں گے سعودی ارلائن نے یہ سہولت حاجیوں کو واپسی کے سفر میں ائرپورٹ پر رشت سے بچانے کے لیے فراہم کی ہے سعودی ارلائن نئی لگج سروی سے متعلق آگئی مہم چلا رہی ہے اس کے تحضی لگج قوانین سے اطلاع دی جا رہی ہے اس کا مقصد بھی ائرپورٹ پر آسانی فراہم کرنا ہے سعودی ارلائن نے چے مختلے زبانوں میں حاجیوں کے لیے معلومات کی فراہمی کا احتمام کیا ہے بیس سے زیادہ ائرپورٹ پر بھی آگئی لیٹرچر تقسیم کیا جا رہا ہے اندرون ملک بھی اس کا احتمام کیا جا رہا ہے مینہ ارپات اور مزلفہ میں خیموں اور مکہ اور مدینہ کے ہوتلوں میں اس کا بندو بزر کیا گیا ہے نائب گورنر مکم کرمہ نیازمی نے حج کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا سعودی ارمین نائب گورنر مکم کرمہ شہزادہ بدر بن سلطان جو مرکزی حج کمیٹی کے نائب سربراہ بھی ہیں انہوں نے کنگ عبدالعزیز حج رنر اور مینہ اور مزلفہ کا دورہ کر کے حج کے لیے آنے والوں کے استقبال کے انتظامات کا جائزہ لیا بخاری ریسٹورنٹ کو مرگیاں فراہم کرنے والے ٹھکانے پر چھاپا ریاض منسپلیٹی نے شہر میں بخاری ریسٹورنٹ کو مرگیاں فراہم کرنے والے ٹھکے دار کے ٹھکانے پر چھاپا ہمارا مہاں موجود تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا سبق ویب سائٹ کے مطابق مسکورہ افراد نے ایک اپارٹمنٹ کو مرگیاں تیار کرنے کا ٹھیک اپ جو ہے وہ ٹھکانہ بنا رکھا تھا جہاں صحت کے میار کی سنگین خلاورتیاں کی جا رہی تھی بلدیا نے کہا کہ بخاری ریسٹورنٹ کو مرگیاں فراہم کرنے کا ٹھیکہ لینے والے اس کام کو غیر قانونی اور صحت کے میارات کا خیار رکھے بغیر انجام دے رہے تھے بلدیا نے کہا ان لوگوں نے جس اپارٹمنٹ کو ٹھکانہ بنا رکھا تھا وہاں سے گندی بدبو پھیلی ہوئی تھی جسے تنگ آ کر لوگوں نے بلدیا کو اشکائد کی تھی فوری کاروائی کرتے ہوئے پہلے خوفیہ اہلکاروں کے ذریعے معلومات جمع کی گئیں اس کے بعد متعلقہ اداروں کے تعاون سے وہاں چھاپا مار کر سب کو گرفتار کر لیا گیا سعودی عرب کی رزانہ تیل برامداد جو ہے وہ اپریل میں بلند ترین سطح پر مشترکہ ڈیٹا انیشیٹیو جوہدی نے بتایا کہ اپریل دو ہزار بائس کے دوران سعودی عرب کی تیل برامداد میں اضافہ ہوا دو سال کے دوران پہلی مرتبہ سعودی عرب نے سات اشاریہ 382 ملین بیرل رزانہ کی بنیاد پر برامد کیا الریبین اٹکم طابق سعودی عرب نے اپریل میں تیل برامداد میں دو فیصد کا اضافہ کیا مارش میں رزانہ سات اشاریہ 235 ملین بیرل تیل برامد کیا جا رہا تھا مفرور ملازماؤں کو پناہ دینے والی ایجنسی کے خلاف کاروائی سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے مفرور گریلو ملازماؤں کو پناہ دینے اور ملازمتیں فراہم کرنے والی جنرل سروسیز ایجنسی کے خلاف کانونی کاروائی کی ہے سرکاری خبر سانجنسی اس پی کے مطابق دال حکومت ریاض میں ایک سروس ایجنسی نے مختلف ملکوں کی مفرور ملازماؤں کی رہائش کا انتظام کیا ہوا تھا وہ انہیں اپنے طور پر ملازمتیں بھی فراہم کر رہی تھی اور یہ کام لائسنس کے بغیر جاری تھا وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ ایجنسی اپنے ہاتھ دو گھر ملکی کارکنان کو بھی تائنات کی ہوئے تھی ان سے ایسا کام دیا جا رہا تھا جس کے وہ مچاس نہیں تھے مفرور ملازماؤں کو حراست میں لے کر حفاظتی مرکز بھیج دیا گیا گھر ملکی کارکنان کو متعلقہ سرکاری تارے کے حوالے کر دیا گیا وزارت افرادی قوت اور سماجی پہبود نے کہا کہ ریکریوٹنگ ایجنسیوں یا کمپنیوں سے کوئی کمپلین ہو یا ان کی کارکردگی پر اعتراض ہو تو آپ شکایات دفتر سے رجوع کریں وزارت کے ماتحہت مسانت پلیٹ فارم کے علاوہ لیبر سرویس پر ہم کرنے والی کسی بھی ایجنسی یا کمپنی سے کوئی معاملہ نہ کیا چاہے سعودی اور سے باہر پاسپورٹ گم ہونے پر نئے پاسپورٹ آ سکتے ہیں یا نہیں سعودی محکمہ پاسپورٹ انیمیگیشن کے مرکزی کمپیوٹر میں غیر ملکی کارکنوں کا مکمل ڈیڈا موجود ہوتا ہے جس میں ان کا اقامہ نمبر ان کے پاسپورٹ کی ڈیٹیل تمام انفرمیشن سیپ ہوتی ہے پاسپورٹ کی تجدید کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا چھٹی کے دوران پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا نئے پاسپورٹ پر سعودی عرب آ سکتا ہوں یا نہیں اس حوالے سے جب ازاد کی جانب سے بتایا گیا کہ وہ قیر ملکی افراد جنہیں اپنے ملک چھٹی پر جاتے ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ پاسپورٹ کی کم سے کم مدد چھے ماہ ہو سعودی عرب سے خروج عضا پر جانے والے کا پاسپورٹ ایکسپائر ہونے کی صورت میں متاثرہ شخص کو اس بات کا واضح ثبوت دینا ہوگا کہ پاسپورٹ کم ہو گیا ہے جس کے لیے اپنے علاقے کی پولیس ریپورٹ جو امیگریشن کے ادارے سے مصدقہ ہو بھی پیش کرنا ہوتی ہے ایسے لوگ جن کے پاسپورٹ پر انہیں مملکت رہتے ہوئے ایکسپائر ہو جاتے ہیں انہیں شاہیے کہ سعودی عرب پہنچنے پر محکمہ امیگریشن میں اس بات کا ثبوت پیش کریں کہ ان کا پاسپورٹ کم ہو گیا ہے وہ نئے پاسپورٹ پر سعودی عرب آئے ہیں ایسے لوگ جو ڈپلیکیٹ پاسپورٹ پر سعودی عرب آتے ہیں انہیں شاہیے کہ سعودی عرب آنے کے بعد جوازات سے اس کی نقل معلومات کریں خیال رہے کہ پاسپورٹ کی نقل معلومات کے لیے نئے اور پرانے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی اور اکامہ کی کاپی پیچھوما کرانا ضروری ہے خروجودہ کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا فیملی ڈرائور برونے مملکت گیا ہے جہاں اس کا خروجودہ ایکسپائر ہو گیا کیسے تشدید ہوگا سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ برونے مملکت کے ہوئے گھر ملکی کارکن کا خروجودہ ایکسپائر ہونے کی صورت میں اس میں توسیق کی جا سکتی ہے سپانسر یعنی کفیل اپنے جہاں اپشر اکاؤنٹ کے ذریعے یا مقیم اکاؤنٹ کے ذریعے فیس ادا کرنے کے بعد اس میں توسیق کر سکتا ہے بات کریں گے کرونا کے کیسز کے بارے میں کرونا کے ایک ہزار ایک سو تینٹالیس کیسز کا اندراج ایک ہزار پینتالیس شفایہ سعودی وزارت سیہت نے کہا منگل کو کرونا کے گیارہ سو تینٹالیس کیسز کا اندراج ہوا ہے سبق اپسائیڈ کے مطابق کرونا کا شکار ہونے والے مریضوں کی کل تعداد بڑھ کر سات لاکھ ستاسی ہزار دو سو پارہ ہو گئی ہے وزارت نے کہا گزشتہ دن ایک ہزار پینتالیس مریض شفایہ ہوئے ہیں جبکہ دو مریض ہلاک ہوئے ہیں شفایہ بھی حاصل کرنے والے مریضوں کی کل تعداد سات لاکھ سٹھ ہزار ستاسی ہو گئی ہے جبکہ ہلاک ہونے والوں کی کل تعداد نو ہزار ایک سو ایک آنوے ہیں وزارت نے کہا ملک کے مختلف ہزار پینتالوں میں زیر علاج ایک سو سینٹسیس مریضوں کی حالت نازک ہے بات کرتے ہیں آج کے مختلف ٹرانزیکشن کے مطابق ریال کے ریٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے آج پاکستان کے لیے فوری بنگ دے رہا ہے پچپن روپے سات پیسے سٹی سی پی دے رہا ہے پچپن روپے پچیس پیسے سہویل اللہ جی دے رہا ہے پچپن روپے نو پیسے ویسٹرن یونین پچپن روپے اکتالیس پیسے منی گرام پچپن روپے چوبیس پیسے ٹیلی منی پچپن روپے چھپن پیسے انڈیا کی بات کرتے ہیں تو فوری بنگ دے رہا ہے بیس روپے چھالیس پیسے انجاز بنگ بیس روپے چھپن پیسے سٹی سی پی بیس روپے انتالیس پیسے تحویل لڑاجی بیس روپے اکسٹھ پیسے ویسٹرن یونین بیس روپے پچاس پیسے اور منی گرام بیس روپے پینتیس پیسے دے رہا ہے یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلٹن اور مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام چھے بجے کا نیوز بلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا